آئی جی پنجاب انام گانی سوشل ہو گئے آئی جی نے لاہور اور گجراوالا کے دورے کی نو ویڈیو اپلوڈ کر دی سی سی پیو اور افسران کے خلاف سخت الفاظ کی ویڈیوز ٹویٹر پر اپلوڈ کر دی گئیں افسران بلا وجہ تھانے کے افسران کو بٹھا کر وقت سایا کرتی ہیں یہ کہنا تھا آئی جی پنجاب کا آئی جی پنجاب انام گانی نے کہا کہ ایس پی سے سی سی پیو تک افسران بلا وجہ نوٹسز دیتے ہیں پرچوں میں تاغیر کے ذمہ دار ایس پیس کو لاہور سے دور کر دوں گا ایسے چوز کو کوئی مقدمے سے روکے تو رابطہ کریں یہ کہنا تھا انام گانی کا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے علی ساہی سے جی علی ساہی بتائیے گا آئی جی پنجاب انام گانی بھی سوشل ہو چکی ہیں ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں ان کی جانب سے جو بلکل گزشتہ روز جو تمام میڈیا کے اوپر یہ باتیں گدش کر رہی تھی کہ آئی جی پنجاب انام گانی کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پہ راو سردار کی تائناتی متوقع ہے چونکہ ان کی وزیراعلا سے اور ذرائع کے مطابق وزیراعلا سے ملاقات ہو چکی ہے تو اس کے بارے آئی جی پنجاب کی جانب سے کل جو ٹویٹر پہ بہت زیادہ ٹویٹ کیے گئے اور اس میں اپنی کارکردگی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے ان ویڈیوز کو اگر دیکھا گئے تو اس میں لاہور اور گجرہ والا کے دورے کی ویڈیوز جو ہیں وہ آئی جی پنجاب انام گانی کی جانب سے اپلوڈ کی گئی ہیں جس میں انام گانی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ لاہور پولیس جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کر لے اس میں جو ایسے چوز اور جو تفتیشی رہن کو بلا وجہ اپنے دفاتر میں بلائی جاتا ہے پرچے کرنے سے روکا جاتا ہے بہت ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ ایس پیز کے دفتر میں پڑی رہتی ہیں لیکن ان پر عمل درامت نہیں ہوتا جانبوڈ کر ایس پی رینک سے ڈی آئی جی تک یا سی سی پیو تک کے افسران جو ہیں وہ تھانے کے افسران کو شوکرز نوٹسی دیتے ہیں بلا وجہ موطل کر دیتے ہیں تو اس کے لیے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ میں نے خود سے جو پنشمنٹ میٹریکس ہے وہ ترتیب دیا ہے کوئی بھی افسر اپنی حدود سے زیادہ کسی کو سزا نہیں دے گا ایسے چوز کو سٹرنٹن کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کی آئی جی پنجاب کی جانب سے ویڈیو سسٹر میں اپلوڈ کی گئی ہیں اور اپنی کارکردگی شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ حکومت کرے گی کہ کیا آئی جی پنجاب انعام گنی کو تبدیل کیا جاتا ہے یا نیا آئی جی پنجاب تائنات دیا جائے گا یہ فیصلہ ایک دو روز میں متوقع ہے لیکن آئی جی پنجاب کی جانب سے تمام جو کاروائیات تک کی گئی ہیں وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جا رہی ہیں تاکہ اپنی کارکردگی جو ہے وہ عوام کے سامنے اور حکومت کے سامنے رکھی جا سکے آئی جی پنجاب کی جانب سے عوام اور حکومت کو اپنی کارکردگی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جا رہی ہیں علی صاحی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آیا آئی جی پنجاب انعام کنی کو تبدیل کیا جاتا ہے یا پھر وہ عہدے پر برقرار رہیں گے میری تو لاہور کی نوکری اور مجھے لاہور کا پتہ بھی چلتا رہتا ہے لیکن یہ بگ سیڈیز ایک جنرل لاہور ایک ایسے جو ہے ایک تفتیشی ہے ہر ایک اسی کو شوقاز دیے جا رہے وہ سسپینڈ بھی وہی ہو رہا ہے شوقاز بھی اسی کو ملی جا رہے ہیں ایک ایک چیز پہ تین تین شوقاز ایک شوقاز اسپی نے دے دی ہے ایک شوقاز جو اس اسپی نے دے دی ہے ایک ڈی آئی جی نے دے دی ہے اور آخری سی سی پیو نے دے دی ہے یہ بلکل ختم ہونا چاہیے لوگوں کو سسپینڈ کر کے رکھا ہوتا ہے وہ مہینوں کے لیے وہ تو میں نے ختم کر دی ہے آئندہ ان فیوچر وہ سارے کے سارے اب ہم نے ٹائم لائنز کر دی ہیں کہ جی سسپینشن کون کتنے عرصے کے لیے کر سکتا اور اس سے اوپر اگر ہے تو پھر وہ اوپر الٹیمنٹلی سی پیو میں آئے گا یہ والی جو بات ہے یہ بالکل اب آج کے بعد اس طرح کی کوئی چیز نہ ہم نے پہلے معنی ہے نہ اب شوقاز روٹس ہے کروائی کرنی ہے سزا دینی ہے ڈسپلین میٹرکس ہے اس کے مطابق کریں جو افسر ڈسپلین میٹرکس کے خلاف سزا دے گا میں اس افسر کو سزا دوں گا remember that یہ تمام کی علم میں ہونا چاہیے including all the officers sitting on my left and right here ہم نے اس طرح کی کوئی چیز یہاں پہ اپنے فورس کے ساتھ نہیں ہونے دینی ہے اور نہ